آداب دوستو تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا وشیشہ ہو نہیں سکتا یا پتھر ہو نہیں سکتا یہ شیر داغ دہلوی کا ہے داغ اردو زبان کے ان شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے اشاعر عوام کی زبان پر رائج ہیں ان کے بے شمار اشاعر لوگوں کو یاد ہیں جیسے غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اور ہزاروں کام محبت میں ہیں مزے کے داغ ہزاروں کام محبت میں ہیں مزے کے داغ جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں سچ تو یہ کہ میرزہ غالو کے بعد دبستان دہلی کے جس شاعر نے سب سے زیادہ اپنا اثر چھوڑا وہ داغ تھے ان کے زبان کو اس لیے بھی میاری اور ٹکسالی مانا جاتا تھا کہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت لال قلعہ میں ہوئی تھی اور انہیں بڑے بڑے اہل علم سے فیض اٹھانے کا موقع ملا تھا مرزہ غالب بھی ان کے زبان کی پختگی کے قائل تھے غالب کا قول نقل کیا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا داغ کی اردو اتنی امدہ ہے کہ کسی کی کیا ہوگی ذوق نے اپنی گود میں پالا تھا داغ اس کو نہ صرف پال رہا ہے بلکہ اس کی تعلیم بھی دے رہا ہے واضح ہو کہ مرزہ غالب خود اردو کے وہ عظیم شاعر تھے جنہیں خاص طور پر علمی حلقوں میں پسند کیا جاتا ہے اور ہر دور میں پسند کیا گیا مگر داغ نے علمی کے ساتھ ساتھ عوامی حلقوں میں بھی مقبولیت پائی داغ ان کا تخلص تھا اور یہیں مشہور ہوا ورنہ ان کا اصل نام تو نواب مرزہ خان تھا پچیس مئی اٹھارہ سو اکتیس کو دہلی میں وہ پیدا ہوئے ان کی عمر محض چار سال تھی کہ والد نواب شمس الدین خان اس دار فانی سے رخصت ہوئے وہ فیروز پور جھرکہ کے نواب تھے اور انہیں ایک انگریز افسر کے قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی چند سال بعد والدہ وزیر خانم نے بہدر شاہ زفر کے بیٹے مرزہ فخرو سے شادی کر لی اس طرح وہ اپنی والدہ کے ساتھ قلعہ مولا میں آگئے اور یہیں پرورش پانے لگے داغ کا نکاح فاطمہ بیگم سے ہوا تھا جو ان کی خالہ ذات تھی ایک بچے کے باپ بھی بنے مگر بچے کا کم سنی میں ہی انتقال ہو گیا تھا لال قلعہ میں شیر و سخن کا ماحول تھا جس میں ان کے ذوق کو جلہ ملی بہدر شاہ زفر اور مرزہ فخرو دونوں ہی ذوق کے شاگر تھے ایسے میں داغ کو بچپن سے ہی اس استاذ شاعر سے اقتصاب فیض کا موقع ملا یہی نہیں دلی کے تمام معروف شورہ کا لال قلعہ میں اجتماع ہوتا اور داغ بھی ان عدبی محفلوں کا حصہ بنتے اس طرح ان کی عدبی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں ایک دن وہ بھی اساتذہ شورہ میں شمار ہونے لگے ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی غدر کے بعد لال قلعہ اجڑا تو داغ کو بھی دہلی کو خیر آباد کہنا پڑا اور وہ رامپور پہنچے جہاں نواب قلب علی خان اہل سخن کی سرپرستی کرتے تھے انہوں نے داغ کی قدردانی کی تنخواہ مقرر کی اور اپنے دربار میں جگہ دی داغ چوبیس سال تک رامپور میں رہے نواب کی تنخواہ پر مزے میں زندگی گزری یہی انہیں کلگتہ کی ایک توائف سے محبت ہو گئی اور اس کے عشق میں کلگتہ بھی چلے گئے مسنوی فریاد عشق میں انہوں نے اس واردات عشق کی تفصیل بیان کی ہے وہ اپنی موت سے چند سال قبل تک منی بائی سے رابطے میں رہے ان کے درمیان خطو کتابت بھی ہوتی رہی نواب رامپور کلب علی خان کی وفات کے بعد اوہ حیدر آباد دکن چلے آئے یہاں بھی انہیں عزت ملی نظام دکن نے انہیں اپنا استاد بنایا اور القابات آتا کیے دبیر الدولہ فسیح الملک نواب نازم جہان جنگ بہادر کے خطابات دیے گئے سب کچھ ٹھیک ٹھیک گزر رہا تھا مارچ کی سترہویں تاریخ انیس سو پانچ میں فالج کی وجہ سے حیدر آباد میں داغ وفات پا گئے ان کی قبر آج بھی یہاں موجود ہے جو اہلِ عدب کے لیے زیارتگاہ کا مرتبہ رکھتی ہے داغ صرف نظام حیدر آباد کے ہی استاد نہیں تھے بلکہ ان کے شاگردوں کی تعداد ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھی ان کے حصے میں جتنے شاگرد آئے کسی بھی شاعر کو نہ مل سکے ان شاگردوں کا سلسلہ پورے برے سغیر میں پھیلا ہوا تھا علامہ اقبال جگر مراد آبادی اور سیماب اکبر آبادی احسن مارہ روی جیسے معروف شاعر ان کے شاگردوں میں شامل تھے سیکڑوں شہرہ خط و کتابت کے ذریعے اصلاح لیتے تھے نوح ناروی کو ان کا جانشی مانا جاتا ہے جن کے شاگرد بھی بڑی تعداد میں تھے داغ کی زبان کی داد تمام اہل علم دیتے ہیں سادگی ان کی نظر میں زبان کا حسن ہے انہوں نے شاعری کو پیچیدہ ترکیبوں فارسی اور عربی کے سقیل الفاظ سے بچایا ان کی شاعری میں سیدھی سادھی زبان کے ساتھ سلاست و روانگی بھی ہے انہیں اپنی زبان دانی کا احساس بھی ہے اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے اجازت دیجئے خدا حافظ